بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے مینگو ڈی لائٹ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بیل آئیکم بٹن کے ساتھ کر لیں تاکہ آپ کو نیو امیزنگ ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے اچھا جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی تو سب سے پہلے ایک پاول لے لیا اس کے اندر میں نے ویپنگ کریم ایڈ کیا ون کپ اور اس کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے جب تک یہ فلفی نیس اس کے اندر نہ آجائے اچھا میں نے دو مینگو لے کر اس کی میں نے پیوری بنا کر ایک سائٹ پر رکھ لیا اور دو مینگوز کے میں نے چنکس کٹ کر رکھ دی ہیں پہلے سے اس کی پرپریشن میں نے کر لی تھی ویپنگ کریم کو بیٹ کرتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہم نے اس کو بیٹ کیا تھا اور جیسے ہی اس کی فلفی نیس اچھے سے ہو جائے اس کے اندر پھر ہم مینگو پیوری آئیڈ کریں گے تھوڑی سی میں نے بچا لی تھی ڈیکوریشن کے لیے اس کو بھی اس کے اندر اچھے سے ویپنگ کریم کے اندر اچھے سے میکس کر لیں گی بہت ہی ایزی ہے اس کو بنانا آج کل مینگو کا سیزن ہے اور یہ زبردست سا مینگو ڈی لائٹ گھر میں بنا کر اس کو تھنڈا چل کر کے تو آپ اس کو استعمال کریں بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے میں نے اس کو پائپنگ بیگ میں ڈال دی ہے ایزی لی تاکہ یوز ہو جائے اب زیپ لک بیگ لے کر یا کوئی بھی آپ شاپر وغیرہ لے سکتے ہیں اس کے اندر میں نے بسکوٹس ایڈ کیا ہے کینڈی بسکوٹس میں نے یوز کیا ہے اس کے لیے اور یہ تقریباً فیملی پیک ایک تھا اور اس کا چورہ کر لیں گے بلکل باریک سا ہو گیا ہے اب ایک ٹریل لے لی سب سے پہلے ہم بسکوٹس کی لیئر لگائیں گے نیچے اس کے اوپر ہم نے ویپنگ کریم لگانی ہے اتنی تیہ لگانی ہے کہ جس سے بسکوٹس بغیرہ چھپ جائیں بس اتنی ہم نے اس کے اندر کرنی ہے کیونکہ ہم نے اس کو لیرنگ بنانی ہے اس کی تو اس کے لیے تھوڑی تھوڑی بس ویپنگ کریم ایڈ ہوگی اس کے بعد میں نے اس کے اوپر مہنگو چنگس رکھ دیئے اگین ویپنگ کریم کی لیئر لگائیں گے سپریڈ کرتے جائیں گے سارے چنگس کو بھی ہم نے اسی طرح جیسے ہم نے بسکوٹس کو چھپایا تھا سیم اسی طرح کرنا ہے باقی اس کے پر میں نے کیک رکھ لیئے اور جتنے بھی ویپنگ کریم تھی باقی جو بچے ہوئی تھی وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے بہت ایکوک بننے والی یہ ڈیزرٹ ہے اور گھر میں سب کو یہ پسند آتا ہے گھرمی کا سیزن ہے گھرمی میں دیزرٹ کو تھنڈا کر کے استعمال کرے بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے اب میں نے ایک مہنگو لے لیا ہے اس کو میں نے سائیڈز اس کی دونوں سائیڈز میں نے کٹ لیا ہے اور بلکل باریک باریک اسکینہ میں سلائسز کٹ کر رہی ہوں بلکل باریک باریک اس کے بنانے بیکوز اس کا میں فلاور بناوں گی مہنگو فلاور اور دیکھیں اس کو میں اسے راؤنڈ شیپ میں دے رہی ہوں دو طرح سے بن جاتا ہے آپ اس کو اسے راؤنڈ راؤنڈ بھی کرتے جائیں تو یہ بڑا اچھا اس کی لک آتی ہے اور ایک ہے کہ آپ سپریٹ لی بھی آپ کر کے ایک سلائسز کو تو آپ اس طرح بھی کر سکتے میں وہ بھی بنانا بھی بتاؤں گی یہ دیکھیں ایک سلائسز لیا اس کے راؤنڈ راؤنڈ بس ایک ایک کر کے رکھتے جائیں گی بہت ایزی لیے بن جاتا ہے اچھا ایک بسکٹ کا جو چورا تھا وہ میں نے اس کا کر لیا وہی کینڈی بسکٹ ہے اس کو سائیڈ پر میں نے ڈال لیا اور اس کے ساتھ اس کے اوپر جو مینگو پیوری تھی وہ تھوڑی تھوڑی ڈال کر تو میں اس کو تطپک کی مدد سے ڈیزائن اس کا بنان لوں گی رف لی سب اس کو سپریڈ کیا تو بس اس کا پیارہ سا ڈیزائن بن گیا اب جو فلاور میں نے مینگو کے بنائے تھے دونوں سائیڈ پر دونوں فلاور میں نے رکھ لی اس کو میں نے تقریبا ٹو آرز کیلئے میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا تا کہ اچھا سچ ہو جائے جتنا چھنڈا ہی ڈیزرٹ ہوگا اتنا ہی مزہ آتا اس کو کھانے میں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا ہی ڈیزرٹ میں اپنے فرنڈ فیملی کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو پر لائک کر دیا کریں ہمارا زبردست سا منگو دی لائٹ ریڈی ہے اب میں کٹ کر کے آپ کو شو کرتی ہوں کہ اس کی لیرنگ کتنے زبردست زبردست ہمارا منگو ڈی لائٹ ریڈی ہے اس کے اندر پین کریم ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ جگہ سٹک رہتا ہے اتنا زیادہ پھیلتا نہیں ہے دیکھیں اس کے فائنل لک امید کرتے ہوں آپ کو آج کی ریسی پہ پسند آئی ہوگی مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ مجھے